ازرائیل ایران پر حملے کے لیے تیار لیکن آسان نہیں ازرائیل کی راہ ایران پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے آج سے نہیں بیس سال سے ازرائیل کر رہا ہے تیاری بتائیں گے اس ویڈیو میں پوری جانکالی نمسکار میں ہوں آشیستری پارٹی آپ کے ساتھ اور میوزیتین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ سبی کا بہت سواگت ہے ازرائیل کے پاس بہت سے آدھونک ہتھیار ہیں لیکن پھر بھی اس کا ایران پر حملہ کرنا کیوں آسان نہیں ہے چلیے سمجھتے ہیں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل ایکسپورٹس کے مطابق ایران نے اپنی نیوکلیر فیسیلٹی اور بیلیسٹک میسائلز بیس زمین کے کافی اندر بنائے ہوئے ہیں اس لیے انہیں تباہ کر پانا اتنا آسان نہیں تیل ٹرمنلز اڑا دینا ازرائیل کے لیے کافی آسان ہوگا لیکن اس سے دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کا خطرہ ہے اس کے علاوہ ایران کے پاس ایک ہائی ٹیک ائر ڈیفنس سسٹم بھی ہے جو ان کا سودیشی ہے حالانکہ ان کا اب تک کا پرکشن اس کے بارے میں نہیں ہوا ہے کیا وہ ازرائیلی مسائلز کو روک پانے میں سپل ہوگا یا نہیں یہ بھی سوال بنا ہوا ہے اور ازرائیل ایران پر حملے کے لیے کتنا تیار ہے اس پر بھی کریں گے بعد پردان منطری بنجامن نیتنیاہو کا آدیش ملتے ہی ایران پر مسائلوں کی بوچھار کرنے کو تیار ہے آئی ڈی ایف میڈیا ریپورٹس کے مطابق دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ازرائیل کی آرمی نے نیتنیاہو کے ان ٹھکانوں کی لسٹ سوپی ہے جہاں پر ازرائیلی سینہ حملہ کرے گی ٹارگٹ تیہ ہے صرف سمیت تیہ ہونا باقی ہے اس بیچ ایک ریپورٹ سامنے آئی جس میں اس ریپورٹ میں جو دعویٰ کیے گئے ہیں اسے جان کر حلچل بڑھ گئی ہے دراصل اس ریپورٹ میں ازرائیل کے اس سیکرٹ مشن کے بارے میں بتایا گیا جو ایران کی بربادی کی کہانی لکھے گا ایک دو مہینے یا ایک دو سال نہیں بلکہ بیس سال سے ازرائیل اس مشن پر کام کر رہا ہے یروشلم پوسٹ کی ریپورٹ کے مطابق ایران پر حملے کے لیے ازرائیل نے اربو ڈالر پانی کی طرح بہائے اور ایسے ایسے ہتھیار بنائے جس کی ایران کے پاس کوئی کاٹ نہیں ہے ایسی مسائلز ہیں جنہیں ٹریک کر پانا ایران کے لیے سمبھو نہیں ہوگا اتنا خلاصات تب ہوا جب ازرائیل نے ان میں سے کچھ ہتھیاروں کو اپنے انیہ دیشوں کو لاب کے لیے بیچا لیکن جانکاروں کا ماننا یہ ہے کہ ازرائیل کے پاس جو سب سے گھاتک مسائلز ہیں جو ہتھیار ہیں جو صرف ایران کے لیے بنائے گئے ہیں ان کا ابھی تک خلاصہ نہیں کیا گیا ایک تو پچھلے مہینے سامنے آئی جب ازرائیل نے تلویو سے اٹھارہ سو کلومیٹر دور جا کر یمن میں حملہ کیا اس نے ایف فیفٹین جیٹس کو اپنے حساب سے ریزائن کیا ہوا ہے جو کافی مارک ہو گیا ہے ازرائیل سے ایران کی دوری بھی لگ بھگ اتنی ہی مانی جا رہی ہے ازرائیل کے پاس امریکہ سے ملے ایسے ہائی ٹیک لڑاکو ویمان ہیں جو دو گھنٹے کی اڑان بھر سکتے ہیں دو ہزار کلومیٹر تک جا کر حملہ کر سکتے ہیں اور واپس سرکشت لوٹ سکتے ہیں ان میں ایف فیفٹین سے لے کر ایف سکسٹین سکوارڈرن تک ہیں جنہیں کوئی ریڈار نہیں پکڑ سکتا ایف تھرٹی فائیو جیٹس کے لیے ڈیٹیچبل فیول ٹینک ازرائیل نے وکسٹ کر لیے ہیں جو ان ویمانوں کی رینج کو کافی بڑھا دیتا ہے اور ازرائیل نے لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلز بھی ڈیولپ کر لی ہیں اس کے بارے میں اب تک انہوں نے جانکاری ساجہ نہیں کیا کہیں کہ خلاصہ نہیں کیا لیکن دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ مسائلز سوپر سنک سپیڈ سے دو ہزار سے تین ہزار کلومیٹر تک مار کرنے میں سکشم ہیں ریڈار کی پکڑ سے باہر ہیں اسرائیل کے پاس یہاں ریمپیج مسائلز بھی ہیں شروع میں اسے صرف زمین سے لانچ کیا جا سکتا تھا لیکن اب اس کا دائرہ بڑھ گیا ہے اور اسے لڑاکو ویمانوں سے بھی لانچ کرنے لائک بنا لیا گیا ہے دراصل اس پورے حملے کی تیاری جو چل رہی ہے ان مسائلز کی سپیڈ اور رینج بڑھا کر کے انہیں اس کے لئے تیار کیا جا رہا ہے اس میں دنیا کا سب سے اتیاد ہونک نیوگیشن سسٹم لگا ہوا ہے یہ مسائلز ایک سو پچاس کلوگرام کا وار ہیڈ اپنے ساتھ کیری کر سکتی ہیں یعنی لے جا سکتی ہیں اسرائیل کے پاس راکس مسائلز بھی ہیں جو سیٹلائٹ اور آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم سے لیس ہیں اور یہ سوپر سونک سپیڈ سے وار کرتی ہیں ایران کی شاہب مسائل کو یہ ٹک کر دے سکتی ہے لیکن اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ زمین کے نیچے نشانے بنانے میں پوری طرح سے سکشم ہے اور اسی مسائل سے اسرائیل ایران کے مسائل بیس کو اڑا سکتا ہے ایکسپورٹس کے مطابق اسرائیل کے پاس سب سے گھاتک جیریکو مسائل ہے اور اس میں بہت گھاتک مارک کشمتا ہے مانا جاتا ہے کہ اسے ایران کے لیے ہی اسرائیل نے ڈیولپ کیا ہے اس کی مارک کشمتا کافی سٹیک ہے اور کافی ودھنسک بھی ہو سکتی ہے اسرائیل کے پاس بنکرز کو اڑانے والے بومز بھی ہیں اور ان کے لیے ایران کے تیل کے کھوؤں کو اڑائے جانے کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا ہے دراصل یہ پہاڑوں کو چیر کر چار میٹر نیچے تک گھس کر تباہی مچا سکتے ہیں اور یہ گھاتک مسائل جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا لیکن دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ پاپائے ٹربو کروز مسائل نیوی کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ پندرہ سو کلومیٹر سے زیادہ دوری تک مار کرنے میں سکشم ہے اسے بھی رڈار سے پکڑ پانا لگ بھگ ناممکن ہے اب ایسے میں جب اتنے ہتھیار تیار ہو چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو اس کا استعمال ہوگا ہی لیکن کیا ان ہتھیاروں کے استعمال سے مانبتہ کا کچھ بھلا ہوگا اسرائیل جو راشترواد کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ایران پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور لبنان ہجباللہ کے خاتمے کے لیے لبنان کو بھی اس کا دنش ٹھیلنا پڑ رہا ہے ایسے آتنگ کی سنگٹھن ذمہ دار ہیں اس کے لیے یا پھر اپنے دیفنس میں حملہ کرنے والا اسرائیل اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہیں کمنٹ سیکشن میں آپ کا موسٹ ویلکم رہے گا دنے والا سیکشن میں آپ کچھ بھی کہنا چاہیں